اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیلی سے ہوں گے میں بھی خیلی سے ہوں آج تھوڑا سائنس کا پرابلم ہے تو اس کی حصے ہو سکتا ہے میری آواز تھوڑی خواب ہو تو آپ سب سے دعاوں کی ترخواست ہے کہ لگ رہے کہ میری آواز اچھی ہو جائے اور میری یہ سائنس کا پرابلم دور ہو جائے آج میں ایک نئے سیشن کے ساتھ آئے ایک نئی کلاس کے ساتھ آئے ہوں اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اکسا ہو بیچتا ہے مجھے سٹوڈنس میں ان کے پاس یہ پرابلم آتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی میکزین بناتے ہیں اور اس کے اندر پرابلم کیا آتا ہے جو اس کی گیزٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم کتنی اپنی سپیسز کو بڑھا آئے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو دو پیجز جو ہم ایک ساتھ ماؤنٹ کرتے ہیں یا ایک بڑا پیج جو ہے اپنی کوئی سینٹر کے اندر ماؤنٹ ہو کے آئے اور اس میں ذرا سا بھی گیپ کیا سپیس نہ ہو ہم باہر کے میکزین دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں زبردر طریقے سے سیٹنگ ہوتی ہے کہ ایک ہی ایمیج جو ہوتی ہے وہ دو پیجوں پہ آ رہی ہوتی ہے لیف فرائٹ دونوں پہ یا ہاف آ رہی ہوتی ہے مگر اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا یعنی وہ اس انداز سے پیسٹ ہوئی ہوتی ہوتی کٹ ہو کے کہ ایک ایم ایم بھی اس کو جو ہے وہ خراب نہیں لگتا تو آج میرے پاس ایک ٹائپس آف سنگلاسز کے نام سے ایک میکزین ہے تو اس میکزین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسی طرح کام کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کی مدد سے اور پوڈک پرپس کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے ہم پرپیٹ لی تو چلیئے دیکھتے ہیں یہ ہم آپ پر ٹائپ آف سنگلاسز ہیں اور اس کے ٹیبل او کنٹینٹس ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہاں اس جگہ پہ ہمیں اپنی سپیس کو بڑھانا ہے تو ہم کیسے بڑھائیں کہ ہمیں بہت سہولت ہو جائے تو اس کے لیے میں use کروں ان ڈیزائن اور دیکھیں اس ایمیج کے اندر بھی یہ یہاں تک آ رہی ہے اس پیج پہ بھی اور اس کے اندر بھی یہ ہمارے مینزز ہیں وہ لیپٹ کی طرف آ رہے ہیں تو یہ ٹوائل پیجز کا ہمارا ایک چھوٹا سا میکزین ہے جس کو ہم ہم پرنڈنگ کے ساتھ سے سیٹ کریں گے اور اس کے اندر سیڈل سٹیچ کو ہم سیٹ کریں گے کہ ہم اپنی سیڈل سٹیچ کس طریقے سے لیں تو یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم کیا کام کریں گے اپنے دوکومنٹ سیٹپ میں آئیں گے اور دوکومنٹ سیٹپ میں آنے کے بعد اپنی بلیڈز کو سیٹ کریں گے اور اس کے اندر ہم ہم امور کوشش کرتا ہوں کہ پاس ایمیم کی ہم بلیڈ ہوگے اور سب سے ایمپورڈنٹ جو سب سے اہم کامانڈے وہ ہے سلگ یہ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے کبھی یوز نہ کیا ہو تو ہم انسائٹ کی تھائٹ پہ ہم 5 ایمیم کا سلگ کریں گے جب انسائٹ ہم 5 ایمیم کا سلگ کریں گے تو لیف و رائٹ آکے آٹومیٹکلی وہ 10 ایمیم ہو جائے گا تو دیکھیں یہ اب ہم نے یہ سلگ یوز کیا ہم نے W کی کامانڈ یوز کی تو آپ یہ دیکھیں ایک بلیڈ کی تو ریٹ کرر کی لائن آتی ہے مگر یہاں پہ ایک بلکل ماہین سی جو ہے نا بلو کلر کی لائن آ لیے اور اب ہم کیا کریں گے اپنے میکزین کو 5 ایمیم ہم آور کر لیں گے جاکہ ہمارا بلیڈ جو ہے وہ بلکل سیٹ ہو جائے تو ہم یہ سیٹ کرتے وے چلتے ہیں تاکہ ہماری تمام چیزیں جو ہے ایکوریٹ ہو جائے یہ ساری سیٹنگز ہم کر کے ویسے تو رکھنی چاہیے اب اس میں آپ نے دیکھیں کرنا کیا ہے کہ آپ بولیں گے میں ان ڈیزائن یوز نہیں کرتا یا کچھ اور نہیں کرتا تو دیکھیں آپ اپنا پورا کام کرنے کے بعد اس کو ان ڈیزائن پر آپ فلوٹ کر سکتے ہیں آپ کا بہت ٹائم بچے گا اگر آپ کو میکزین دیزائن کرتے ہیں وہ تو کریں ہی ان ڈیزائن کے اوپر یا آپ کے بعد کوئی اس طرح کی چیز آ رہی ہے بک فارمٹ میں تو اس کو ان ڈیزائن پر ہی کریں اس کو الیسٹرٹر پر لے کے ہی نہیں جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ڈیزائن آپ کو اتنے زمدہ سرکے سے فیسلٹیٹ کرتا ہے کہ آپ کا بہت ٹائم بچتا ہے ایک زمانے میں ہم آئی بی یونیورسٹی کی بکس بنایا کرتے تھے اور بارا بارا پیجز کی ان کے مینوالز ہوتے تھے جو وہاں ٹریننگز ہوتی تھیں تو وہ ہم سارے ان ڈیزائن پر پلیس کیے کرتے تھے تو اس کو اتنا ہمارا ٹائم بچتا تھا جس کی کوئی انتہار نہیں تو ہم اس کو اسی طریقے سے بہت اچھا انداز سے جو نا اوبر کر لیں گے اور بلیٹ کی سیڈنگز کر لیں گے وہ اپنی ساری یہ لیں گے امیجز ہمارا ہمیں سب سیٹ کر لیا اور اس طرح کرتے جائیں گے دیکھیں اب یہ واری جو امیجز یہ دو بیجز پہ آری بریک ہوکے اور یہ دیکھیں گے آپ کتنے اچھا انداز سے سیٹ دیں گے یہ لاسٹ ہمارا پیج اس کو بھی ہم اوبر کر لیں گے یہ دیکھیں یہ جو بلیٹ کی لائن ہے سلک کی لائن ہے اب سلک تک ہماری جو ہے تمام ڈیکس چلا جائے گا اچھا اب آپ کو یہاں پر ان ڈیزائن میں یہ نظر نہیں آئے گا یہ کہاں جا کے نظر آئے گا ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں گے ہماری اوبر آل بیٹ سب سیٹ ہو گئی ہیں کی نہیں ہو گئی یہ دیکھیں ہم نے سارا چیک کر لیا اب یہ پرفیکٹلی ہماری آئیے رہ گئی تھی یہ سیٹ ہو گئی چیگے جی اب آگیا ہمارا ٹائم اس کی سلک سی سیٹنگز کو سیٹ کرنے گا ہم نے کیا گیا یہاں کھا ان کو دکومنٹ کو سیف کر لیا اور سیف کرنے کے بعد ہم یہاں سے بنائیں گے اس کی پی دی ایف پریس کوریٹی اور پریس کوریٹی پی ڈی او جب ہم بنائیں گے تو اس میں کس چیز کی احتیاط کریں گے وہ سب سو امپورٹنٹ ہے لیکن ہم نے میڈزنگ کو اپنا ماؤنٹ کر لیا بلیڈ کر لی اور اس میں سلک دیفائن کر دیا اور پریس کوریٹی کیا پریس کوریٹی کے بعد ہم اپنے آئیں گے میک اینڈ بلیڈ اور اس کو آن کر دیں گے بلیڈ اینڈ سلک کو انکلوڈنگ سلک کے لیا جب ہم یہ آن کریں گے تو ہمیں مینوالی کسی چیز کو اوور نہیں کرنا ہوگا بڑھانا ہی نہیں ہوگا یہاں سے آگے ہم نے اس کو ایکسپورٹ کیا تو ہماری پی ڈی او بن نہیں اور جب پی ڈی او بن جاتی ہے تو ہم کو بتا ہے پھر ہم کہا جاتے ہیں اپنے کوڈک پریپس کی طرف جی آگے ہمارا اپنا کوڈک پریپس اب اس کو سیم ہوئی کام کریں گے ہم اپنی فائل کو پلس کریں گے انسرٹ کر لیا انسرٹ کرنے کے بعد پیجز میں آگے ہم اس کو drag and drop کریں گے تاکہ ہمارے سارے پیجز یہاں پہ آگے اب ہم اپنے پریپسن پہ جاتے ہیں اور اپنے سٹاک لیتے ہیں کہ کس سائز میں ہم اس کو ماؤنٹ کرنا ہے تو ہم نے انسپرچیز کا ایک ڈاکومنٹ لی دیا اور پھر ہم پریپسنس میں آگے جو ایمپورٹنٹ کام پریپس میں آگے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی بلیڈ کو پانچ آمم کر لیے لیکن یہ ڈیفالٹ کی بلیڈے اس کو ہم پانچ آمم کریں گے ہم کسی اور جگہ سے جا کے نہیں کر دیں اس کو آپ کو سمجھئے گا اگر آپ سے پائنٹ میس ہو گیا تو ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو جائے head and fruit بغیر جتنے بھی سرڈل سٹیج کے ہم نے پانچ آمم کر دی ہیں لیکن پیچھے سے ہمیں کر کے لے کے آنے بھی بہت ضروری ہے یہاں آئے یہ آنے کے بعد ہم پوزیشن کو create کریں گے create کرنے کے بعد 4 اور 2pgs کی ہم setting رکھ رہے ہیں کہ شروع میں ہمارے 4 یعنی friend کا 4 back کا 4 اور بعد کے ہم added 2pgs تو یہ آنے کے بعد ہم یہ 1&8 ہم نے لے لیا یہاں بھی ہم نے اس کو پانچ پانچ آمم کی تمام اسپیسز جو ہے وہ define کر لیے ہیں تو یہ دیکھئے کتنی زبادر طریقے سے ہماری جو ہے یہ میکزین کی ایک setting ہو گئی تو یہ ابھی بھی ایک template setting لیے آنے کے بعد ہم نے اپنے sample groups ہم نے اپنے use کر لیے یہ ہمارا folding مارک آگیا اور یہ ہمارے cutting marks آگیا اب اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے saddle stitch saddle stitch کا مقصد کیا ہو گئی center سے pin کی جو binding ہوتی ہے binding تو pin کی ہوتی ہے مگر pages کی sequence بھی تو ہم پہ رکھنی ہوتی ہے تو overall یہ 12 pages کا ہے تو ہم اس کو saddle stitch کرنے کے باوجود بھی جو pin binding نہیں ہوگی لیکن page کی setting کو ہی رکھیں گے جو ہماری saddle stitch کی setting ہوتی ہے saddle stitch کو میں بہت اچھے دیکھ سے پہلے بتا چکا ہوں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آگا تو اس کو پیچھے جا کے دیکھ لیجئے گا اچھا آپ دیکھیں یہ zero ہمارا ہو گیا اب magazine کے اندر ہمیں وہ space چاہیے جسے space کو عموان ہم 10 mm رکھتے ہیں تاکہ ہماری magazine کی جسے cutting ہونے کے بعد دونوں pages joined ہو تو بالکل accurate نظر آئے تو یہاں آکے ہم نے خود سے وہ space create کر دیا اپنی جو position تھی اور اس کے اندر ہم نے اس کو 5 mm پر دیا space تو دونوں طرف سے 5 mm ملا کے کیا ہوگی ہمارا 10 mm تو اب یہ pages کی sequence بھی چیک کر لیجئے یہاں آکے ہم نے نئی sheet لی اور اس کو add کیا add کرنے کے بعد اب ہمارے با آپ دیکھئے گا کہ 12 pages تھے تو 8 اور 8 ہمارے 16 ہو جاتے تو اب ہم اس کو کیسے set کریں گے یہ پہلے بتاتا رہا ہوں اور یہ سب سے ثلاثہ technical preps کے اندر setting ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ہم آخر کی 2 pages کی setting کریں تو اس کو simple ہم کیا کریں گے double click کریں گے double click کریں گے 2 اور 1 کی setting کریں گے pattern set کیا pattern میں دیکھ لیتے کہ کون سا pattern ہمارا set رہے گا 11 کی پہلا والا چاہیے store flip کر لیتے ہاں یہ setting کر لیتے 2 اور 3 آگیا select کیا select کرنے کے بعد again ہم اپنی 55 mp settings کر لیتے head trim foot trim face trim spine yes کیا تو دیکھیں یہ ہمارے پاس face set ہو گیا گیا اس کے اندر پہلے چاہیے ہم نے unlock کر کے آگے کر لیتے یہ ہمارا select بھی set ہو گیا اور یہ پہلے master میں کر اور tablet بنائے لیتے تو یہ بھی نہیں کرنا پڑتا لیکن کوئی بات نہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے یہ ہم نے alhamdele set کر لی ہے اب آپ دیکھ کہ ہمارا magazine 1 and 12 4 and 9 اور جب ہم اس کی back check کریں گے تو 2 and 11 3 and 10 exactly جب 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 سے ہمارا بہت آسانی سے ہماری magazine کی setting ہو گئی آپ یقین جانے کہ 100 pages کے 100 pages آپ کو کم سے کم وقت میں بہترین کام ملے گا اور کوئی error نہیں ہوگا سب سے مزید باقی ہے بیڈیو بنائی بیڈیو بیڈیو بنائی بیڈیو بنائی ہر طرح کی marking ہر طرح کی spaces آرہی ہیں اور center کی بھی marking آرہی یہ تصویر یہاں بھی آرہی یہاں بھی آرہی اور یہ دونوں آپس میں جھوڑیں گی تو یہ space feel ہی نہیں ہوگا کسی بھی قسم کا cutting صحیح ہوگی تو کوئی گربر نہیں ہوگی تو دیکھیں آج ہی class پہ ہم نے بہت ساری چیزیں سمجھیں ٹھوڑی چیز ہم چلے لیکن اس کے اندر magazine کی setting slug setting bleed setting work and 10 کی saddle stitch کی setting and center spine دینی کی setting وہ تمام چیزیں ہم نے اس کو سمجھیں اور آخر میں ہم ٹیمپلیٹ سیف کر لیتے ہیں تاکہ نیکس ٹائن جب بھی کوئی یا جب بھی کوئی magazine اس انداز کا آئے تو جس ہم اس ٹیمپلیٹ کو use کریں اور اس کو repeat کریں اور عالم دلہ ہمارا کام ہوگیا تو یہ 10 12 15 minute کلاس ہے اس سے آپ کے سیکھڑوں منٹ سیکھڑوں گھنٹے انشاءاللہ بچیں گے تو آپ سب سے دعاوں کی درخواست کو اگر آپ نے ابھی تک سہی سے explore نہیں کیا تو اس کو مکمل جا کے پڑھئیے سمجھئے ساری کلاسز دیکھئیے آپ کو زندگی میں بہت فائدہ ہوگا اور آپ کا بہت ٹائم بچے پرنڈنگ لائنگ میں تو یہ سوفٹر اب روح کیسی بانید ہو گیا کہ ہر ڈیزائنر کے جو آپ پورٹس لگاتا ہے اس کے کمپیٹر میں ہونا چاہیے اور اس کو بہترین چلانا آنا چاہیے تو آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے